ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں حافظ آباد کے کھنڈرات میں دیکھیں اندر سے یہ مٹی سے دیواریں بنی ہیں یہی ہیں ٹھیک ہے بار کے ان کے ساتھ جو اینٹ لگائی گئی ہے پکی ٹھیک ہے ناظرین یہ جو کھنڈرات ہیں یہ انگریزوں کے دور کے اور کافی پرانے ہیں کہ انگریز دور کے یہ کھنڈرات ہیں اور مطلب یہ امارتیں دیکھی جا سکتے ہیں یہ اس امارت کو دیکھیں آپ اس کی دیواریں بتا رہی ہیں یہ کافی پرانی ہے السلام علیکم ناظرین روح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا بے زبان مبارک علی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں حافظ آباد کے کھنڈرات میں ناظرین یہ جو کھنڈرات ہیں یہ انگریزوں کے دور کے اور کافی پرانے ہیں اس بارے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید آمد بورا تو یہ ناظرین ان سے اس بارے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام کیسا مزاج ہے آپ کے الحمدللہ شکر اللہ پاک آپ سنائیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ حافظ آباد کے رہنے والے یا کہیں اور سے آپ ادھر سیار کرنے آئے ہیں میں زلح حافظ آباد کا رہنے والا ہوں اور مجھے اپنی مطلب ہے شوک ہے پھرنے کا اور میں نے دیکھے تھے یہ کھنڈرات اور ان کے بارے میں میں معلومات بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو آج میں یہاں سے گھوم مطلب آتا جاتا رہتا ہوں لیکن مجھے ان کا وزٹ کرنا اچھا لگتا ہے آپ ادھر وزٹ کرنے آئے ہیں تو آپ کو ان کھنڈرات کی کچھ ہسٹری کا پتہ ہے ہاں اتنا کافی تو علم نہیں رکھتا میں ان کھنڈرات کے بارے میں لیکن یہ اتنا آیا ہے کہ انگریز دور کے یہ کھنڈرات ہیں اور مطلب یہ امارتیں دیکھی جا سکتے ہیں یہ اس امارت کو دیکھیں آپ اس کی دیواریں بتا رہی ہیں یہ کافی پرانی ہے مطلب آئے سے تقریباً اسی سال نوے سال یہ پرانی امارتیں ہیں اچھا اس کھنڈرات کی جو چھتا ہے یہ کافی مجھے تو دیکھنے میں کافی سٹرونگ نظر آ رہی ہے تو جو آج کل کی چھتیاں وہ کمزور ہیں یا یہ جو پرانی چھتیاں یہ کمزور ہیں صبر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو چھتے ہیں اس امارت کی اس کھنڈرات کی یہ اسے کہتے ہیں ڈاٹ کے چھتے آج کل مطلب جدید دور آگیا قبروں پہ پہلے یہ ڈاٹ کی چھتے دالی جاتی تھی اور یہ بہت مضبوط ہے آپ دیکھیں اس کے اندر گارڈر بھی ہیں اور اس کے ڈاٹ لگایا گیا ٹھیک ہے اور یہ بہت مضبوط چھتے ہیں اور آج کے دور میں لوگ انہیں فالو نہیں کرتے لیکن یہ چھتے بہت مضبوط ہیں آج کل کے جو پرانے کھنڈرات ہیں جو پرانی امارتے ہیں وہ ختم ہوتی جاری ہے اس کی جو بیسیک ڈیزن ہے وہ کیا ہے یہ اصل میں نا یہ ہمارے جو ادارے ہیں جو گورنمنٹ نے ادارے بنایا انہیں محفوظ کرنے کے لئے وہ ان کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں وہ لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے نوکری لیتے ہیں مطلب ان کی کام کرنے کے لئے وہ انجائے کرتے ہیں اپنے دفاتر میں بیٹھ کے گاڑیاں لیں سب کچھ لیا اور ان کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے اور انہمارتوں کو محفوظ نہیں کرتے یہ بھی ایک سرمایہ ہے اپنے ملک کا وزٹر آئیں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جہاں پہ بھی ہیں انہیں محفوظ کیا جائے ٹھیک ہے یہ اسی وجہ سے کہ ادارے کرپٹ ہیں جس وجہ سے ان کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے جی ناظرین آپ نے وحید آمد بورا کی سوارے جو گفتگو ہے وہ سنی اب ہم آپ کو ان کھنڈرات کو اندر سے دکھاتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ جی ناظرین یہ بھی اسی طرح کا کامڑا ہے یہ اس کا دروازہ ہے کہ یہ دروازہ ہے اور ایک یہ بھی دروازہ ہے جی ناظرین یہ اس کمرے کے ساتھ دوسرا کمرہ ہے اور یہ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سراغ ہے جو ہوا کے لیے بنایا گیا میں اپنے کامرہ مرک کو کہوں گا کہ وہ یہ آپ کو دکھائے اور اس کے ساتھ یہ ایک دوسرا دروازہ ہے اور اس کے یہ جو دیوار ہے اس کی کافی مٹائی ہے اور یہ باہر جو یہ انٹے ہے اور درمیان میں جو مٹی ہے وہ ہے جی ناظرین یہ ایک ساتھ چھوٹا سا واش روم ہے ادھر میں کھڑا تو یہ جو میں کمرہ مرک کو کہوں گا وہ آپ کو دیوار دکھائے اور یہ لکھا ہے کہ لف پاکستان بابا جی بابا جی سلام بابا جی اور یہ ساتھ ایک خاتون کی تصویر بھی بڑی ہوئی ہے اور یہ باہر کا جو محولہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ساتھ باہر گندم جو ہے وہ کاشت کی گئی ہے اور یہ ساتھ ہی ایک اور کمرہ ہے جس کو آپ برامدہ کہتے ہیں اور یہ اس کا دوسرا گیٹ لگا ہوا ہے جی ناظرین اس وقت ہم تیسرے کمرے میں موجود ہیں اور یہ تیسرا کمرہ ہے اور یہ اوپر ایک روشن ڈاؤن بنائے گا میں کمرہ مین کو کہوں گا وہ آپ کو دکھائیں اور یہ کافی پرانی عمارت ہے جو دیکھنے میں مجھے تو کافی اچھی فیل ہو رہی اچھا وائد بھائی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو کھنٹرات ہیں ان کو کیسے محفوظ کیا جا سکتے ہیں مبارک دیکھیں نا ان کی مٹائی کتنی ہے ان کا مطلب مضبوطی آپ نے دیکھی ہے اندر سے یہ مٹی سے دیواریں بنی آئی ہیں ٹھیک ہے بار کے ان کے ساتھ جو انٹ لگائی گئی ہے ٹھیک ہے ایسا ہی اتنی مضبوط عمارت ہے اتنا عرصہ ہو گیا تو یہ ابھی تک ہے اگر ہمارے دارے ادارے اس کے اوپر کام کرتے ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ کام کرتی تو یہ محفوظ کیا جا سکتا تھا اسے کارپی عرصہ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا تھا اور یہ مطلب کار آمد بھی ہیں جیسی بھی ہیں کار آمد بھی ہیں وزٹر بھی آتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر باقی آپ اداروں کو چاہیے ان کی کیر کرنی چاہیے اس زمین کی کیر کرنی چاہیے جی ناظرین آپ نے یہ کھنڈرات دیکھے ویدہ مجھ کی گفتگو بھی سنی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میں زبان مبارک علی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاپ تاک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ